اسلام علیکم حاضر ہوں آج کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے تھامنیل جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھامنیل جو ہے آپ کو یوٹیوب چینل اور آپ کے ویڈیو کا 99% جو کردار ہے وہ تھامنیل کا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو سکھوں گا کہ آپ نے اپنے موبیل فون سے ایک اچھا تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو میرے ایک روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیئے کیونکہ جو جو میری نیو ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے تھامنیل تھامنیل جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر ویڈیو کے اوپر آپ کو جو بھی جس کی بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی آپ ویڈیو تو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے آپ کو اس کا تھامنیل نظر آتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ویو کیسے بڑھانا ہے یہ کیسے کرنا ہے سب انفرمیشن سب سے پہلے آپ کو تھامنیل پر ملتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبیل فون سے تھامنیل ایٹھ ڈی تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کہیں سے بھی میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور کومنٹ کر کے نیچے ضرور بتانے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ کو میری ویڈیو کو سمجھ آ رہی ہے یا اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو کوئی بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں اس بات پر ویڈیو ضرور بناؤں گا اس طرح پر ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کروں گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ضرور کومنٹ باکس میں اپنے قیمت رائے سے اگاہ کیجئے گا بینہ ٹائم ویڈ کیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور چلتے ہیں موبیل کی سکرین کی طرف جی فرنڈز ہم آ چکے ہیں موبیل کی سکرین پر آپ کا جو بھی ٹوپک ہے اس ٹوپک کے حوالے سے اگر آپ کا بلوگنگ کا چینل ہے اگر ویڈیو سے کوئی تصویر لینی ہے تو اس کا ایک سکرین شوٹ آپ پہلے لے لیں جس پہ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے یا آپ نے پھر سمپل کسی بھی سنگل کلر پہ آپ نے اگر ایڈیٹنگ کرنی ہے تو پھر وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو جو لکھنا ہے وہ پہلے آپ نے ذہن بنا لینا ہے اس کے بعد جو اپلیکیشن میں انسٹال کرنے والا ہوں جو بھی چیزیں میں اس میں استعمال کروں گا کونکا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو سب سے پہلے میں اوپن کرنا ہے پکس لیب اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے نیو ٹیکس کو اس کے بعد آپ نے اوپر 3 ڈاڈ پہ کلک کر کے جہاں پر جو ہے ایمیج سیز پہ کلک کرنا ہے ایمیج سیز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے کسٹم یوٹیوب تھم نیل پر اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو exact وہی سیز دیگا جو یوٹیوب تھم نیل کا ہوتا ہے اگر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی Foto ایڈ کرنا ہے گیلری سے تو آپ پر پçругоспکر کلک کرنے کے بعد From ڈیلیٹ پر آ کر آپ اپنا پسندیدہ جو بھی آپ نے فoto ایڈ کرنے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں سیمپل اسی پر ایڈٹ کروں گا جاؤں گا نیچے والے نشان پہ جاؤں گا اس یہ والا نشان پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد میں پھر کلک کروں گا کلر پہ یہ کلر کا اپشن ہے اس پہ کلک کروں گا اور اس کا کلر میں چینج کا دوں گا تو کلر میں اس کا وائٹ رکھ دیتا ہوں وائٹ پہ میں کلک کروں گا اس کے بعد میں نے جو ہے اس پہ جو ٹیکس لکھنا ہے وہ آئٹ کروں گا تو پھر میں یہاں پہ کلک کروں گا ٹیکس پہ ایک کا نشان کریں اس کا میں سیز میں اس کا بڑا کر لوں گا تو جہاں پہ آوں گا سیز پہ یہ والا نشان جو ہے سیز کا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں آپ نے ایک ویڈیو مس نہیں کرنے اگر سکپ کرتی تو شاید آپ کو کوئی مسنگ ہو بعد میں آپ کو کوئی پریشان ہی ہو آپ تھم نل بنانا میں پھر آپ کو کوئی دکت آیا پریشان ہی آئی گی تو آپ نے ویڈیو ایڈر تک دیکھنی ہے پھر اس کا سیز جو ہے میں بڑا کر دوں گا اس کے بعد جو ہے اس کا فاؤنڈ چینج کروں گا فاؤنڈ پر کلک کروں گا میں نے کچھ فاؤنڈ جو ہے اپنی انسٹال کر کے رکھی ہوئے ہیں مطلب کہ اس اپلیکیشن کے اس اپلیکیشن کے علاوہ میرے پاس فاؤنڈ ہے وہ میں فاؤنڈ لگاؤں گا اس پر جو میرے پاس ہے جمیل نوری کا فاؤنڈ ہے اس پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو اوکی کر دوں گا تو اور اس کا جو ہے سیز میں تھوڑے سا اور بڑا کر لوں گا یہاں پر اس کے بعد میں اس کا کلر چین کروں گا پھر وہی کلر 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 کا یہ جو ہے نا یہ اپشن جو ہے کلر کا ہے یہاں پہ آپ نے کلر چین کر لینا جو بھی آپ کو اچھا لگے کلر لیکن کلر آپ نے وہ لگانا ہے جانتے مطلب کہ بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو کلر آپ نے وہ ایسا لگانا ہے کہ وہ نظر آئے واضح نظر آئے دور سے نظر آئے یعنی کہ ایک اٹریکٹیو کلر لگانا ہے جو ارام سے پڑ سکیں تو میں یہ کلر لگا لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے اس کی سٹروک لگا دیتا ہوں سیڈ پئی گلر کی موکے ہو گیا اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر اور آئی ٹیکس لکھوں گا انگلیش میں پھر میں ٹیکس پہ کلک کروں گا اس کو آپ نے لاک کر دینا ہے آپ نے لاک کرنے کے لیے یہاں اس کو کھولنا ہے یہ ہے اس کا لیئر کھولنے کے بعد اس کو ہے یہاں پہ جو ہے لاک کر دینا لوگ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اس نشان پر کلک کرنے لوگ یہ لوگ ہو جائے گی لوگ کرنے کے بعد پھر جو ہے میں نے یہ ٹیکس ایڈ کروں گا ٹیکس پر کلک کروں گا ڈبل کلک کروں گا اور جہاں پر لکھوں گا ایچڈی تھامنل ایچڈی تھامنل آگیا اس کو جہاں پر لگاؤں گا اور اس کو ویسیل سوڑا سا بڑھا کر دیں اس کے بعد جو ہے اس کا فانڈ چینگ کریں یہ والا اپشن جو ہے فانڈ کے میں آپ کو ایزلی اور آرام سے ویڈی تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ آئیں کسی کی منتیں کرنے پڑیں کہ ہمیں تھامنل بنانا سکھائیں یا ہمارے تھامنل بنا دیں تو اس سے آپ کا بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ہے اس کا میں کلر چینج کرنے اس کے بعد میں کچھ اور ٹیکس ایڈ کروں گا آپ نے تھامنل پر وہ چیز لکھنی ہے جو آپ کے ویڈیو میں ہو اور آپ نے زیادہ رائٹنگ نہیں کرنی میں نے بہت سے تھامنل دیکھ کے سارا بھر دیتے ہیں لیکھ لیکھ کے آپ نے صرف مین ہائیڈ لائنز لکھنی ہے جو سب پڑھ سکے پورا تھامنل کون پڑھتا ہے آپ نے مین چیز پر لکھنی ہے جو آپ کے تھامنل پر ہو اس حوالے سے آپ نے لکھنی ہے تو اس کے بعد کچھ اور رائٹنگ کریں گے تو میں ٹیکس پر ایڈ کروں گا سیلز پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس کو لگا دیں بعد اس کا بھی فاؤنڈ چینج کر دیں گے فاؤنڈ میں جائیں گے اس کا بھی فاؤنڈ چینج کر دیں اس کو بھی وہی کلر دیں گے جو اوپر میں نے کلر دیا ہے یہ کلیر ہوگی اس کے بعد آپ اپنی تصویر لے کے آ سکتے ہیں اس کو بھی ہم لاک کر دیں گے اس کے بعد میں تصویر لے کے ہوں گا آپ نے کلک کرنا ہے پلس کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی گیلری سے تصویر فرام گیلری پہ کلک کرنے یہاں پر فرام گیلری پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس تصویر جو پڑی ہے میں تصویر لے کے آوں گا میں یہ تصویر ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو کلک کرنے اور آپ نے اپنے حساب سے تصویر کو اجیسٹ کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کا سیز پہ کلک کرنا ہے اور اس کا سیز آپ نے اپنے حساب سے چور اس پہ رائٹنگ کرنے پھر ہم کلک کریں گے ٹیکس پر ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد پھر ہم اور ٹیکس لکھیں گے جو بھی ہم نے لکھنا ہے وہ ٹیکس add کریں گے تو میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں تو میں نے ٹیکس لکھ لیا ہے اس کو کلک کریں گے اور اس کو adjust کرنا ہے جہاں پر اس کا sales ٹھیک ہے تو پھر ٹیکس پر بیک گراؤنڈ کیسے لگانا ہے یعنی کہ اس کو پٹی کیسے لگانی ہے تو پھر ہم نیچے سکریولکو گھومائیں گے گھومانے کے بعد جو یہ والا اپشن آ رہا ہے ٹیکس بیک گراؤنڈ یہ والا آپشن یہ والا نشان جو ہے اس پر کلک کرنے ٹیکس بیک گراؤنڈ تو یہاں پہ اس کو انیبل کریں گے تو یہ بلیک کلر کا ہے تو میں بلیک ہی لگاؤں گا اس پر کلک کروں گا اس کے بعد اوکی کر دوں گا اس کے بعد جو ہے ٹیکس کا کلر چینج کر دیں گے ہم ٹیکس کلر چینج کرنے کے لیے پھر ہم کلر کلک کریں گے یہ والا نشان جو ہے کلر پہ اس پہ کلک کریں گے اور اس کا کلر جو ہے وائٹ کر دیں گے وائٹ نہیں اس کا یلو کر دیں گے لگا دیں گے یہاں پہ اوکے اس کے بعد اگر آپ نے اپنے چینل کا لوگو وغیرہ اس پہ لگانا ہے جا کچھ اور لگانا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جو جتنا کم لکھای ہو تھامنل پہ اتنا ہی بہتر ہوگا تو ہمارا تھامنل بالکل ریڈی ہے آپ ایزی لی اسی طرح تھامنل بنا سکرنا ہے سیف کرنے کے لیے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایز تو گالری پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا تھامنل سیف ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کرنا ہے یوٹیوب کے ریٹیڈ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر پوچھنا ہوتے تو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائی گے انشاءاللہ میں اس میں ویڈیو بنانے کے ضرور کوشش کروں گا ساتھ ہی آپ نے بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ